پاکستان's democratic victory over dark night of racism تو جو فیصلہ آنے والا تھا کل رات پرویز لائی کو سی ایم آف پنجاب پاکستان بنا دیا گیا ہے اور بہت ہی صحیح مطلب یہ ڈیسیجن آنہی تھا ہی تھی کیونکہ پبلک کو بھی لگ رہا تھا سب کو پتا تھا کہ یہ ایک رول جو بنے ہوئے ہیں قائد قانون اس کو ہٹ کے یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو وہ ہو گیا چلو دیکھتے ہیں کس طرح سے پبلک نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے سیلیبریشن کیا ہے یا پھر کچھ بھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں بینہ دیر یہ سٹارٹ کرتے ہیں واقعی اپنے اپنے ویوز دیتے جانا نیچے اور کمنٹ سیکشن میں بتاتے جانا کہ آپ نے کیا کیا کل اور اب کیا کر رہے ہو یہ ڈیسیجن آنے کے بعد سو ریس تار دی ویڈیو ناو السلام علیکم آپ کو بہت مبارک بات ہو آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان میں ہیں کراچی میں ہیں لاہور میں ہیں اسلامباد میں ہیں پشاور میں ہیں ملتان میں ہیں فیصلہباد میں ہیں آپ کو اسلامباد کے ڈی چوک سے بہت بہت مبارک بات ہو دلی مبارک بات ہو آپ میرا سین دیکھ سکتے ہیں میں اسی بلڈنگ کے اوپر ہوں جہاں پچیس تاریخ کی رات کو یہاں پر ٹیر گیس کی شلنگ ہوتی رہی پوری رات یہاں سات ہزار شل جو ہے وہ فائر ہوئے تھا میں موجود ہوں اس وقت دلی چوک کے بلکل اوپر ایک بلڈنگ میں جہاں سے میرے رائٹ ہینڈ پہ جب پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی پارلمنٹ نیشنل اسمڈی اور سینٹ نظر آتا ہے آج اس وقت لوگ یہاں پیچھے ایک کراؤڈ ایک دم اکٹا ہو گیا ہے جو یہاں شروشریہ اور چھوٹے چھوٹے فائر ورکس کر رہا ہے لڈو کھلا رہے ہیں گاڑیوں سے لوگ نکلتے ہیں لڑکے لڈکیاں وہ یہاں پہ ڈانس کرتے ہیں یہاں بہت ہی خوبصورت قسم کا مناظر ہے جس میں لوگ بہت ہی نیچرل طریقے سے قدرتی طریقے سے خوشی منا رہے ہیں ایک سینس آف ریلیف جو ہے وہ وہاں پہ یہاں پہ پائی جاتی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میری کوشش ہے کہ یہ امیجز ہم کیپچر کر سکیں بکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فائر ورکس کیے جاتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ وہ فائر ورکس کیے جاتے ہیں آج کے دن پاکستان کی پچاس سال کی تاریخ میں انیس سو ستتر سے جو ظلم کی تاریخ رات اس ملک میں شروع ہوئی جرنل زیاہ الحق کے مارشلہ سے اس کو پہلی دفعہ پاکستان کے عوام نے سیریسلی باہر نکل کے صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں چیلنج کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کا عوامی جمہوریت کا آغاز ہونے چلایا اور یہ ایک بڑی پیس فل مومنٹ تھی ایک پیس فل ریبلوشن پاکستان میں آیا ہے جس طرح سے برطانیہ میں ایک گلوریس ریبلوشن آیا تھا سترویں صدی کے آخر میں جب برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ برطانیہ ایک ڈیموکرسی بنے گا پاکستان میں بھی ایک جمہوریت کی آواز پیدا ہوئی ہے اور جس میں پنجاب کھڑا ہو گیا ہے پہلے کہتے تھے کہ یہ صرف پختونوں کی آواز ہے لیکن پنجاب کھڑا ہو گیا کراچی کھڑا ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ نکلا اور ہم تبکو کرتے ہیں کہ اس سال کے یہ دیکھ رہے آپ یہ فائر مولز ہیں جس پچیس پچیس تاریخ کی پچیس تاریخ کی رات یہ ٹیر گیس کے شیل سے لیکن اس کو کیپچر کر سکتے ہیں یہ وہ خوبصورت بیوٹیفل امیزنگ آج یہ خوشی کے شیل سے اور یہ واقعی پوری پاکستانی قوم کے لیے دنیا بھر میں پیلی ہوئی ہے پاکستان نورت امریکہ کینیڈا یونائیٹس سٹیٹس لاتینی امریکہ ایفریقہ بشر کے بستہ برطانیہ یورپ ہر جگہ اسلامباد کے آپ سین دیکھیں اس وقت یہ کراوڈ بھڑتا چلا جا رہا ہے اب سے تھوڑی دیکھ یہ سپونٹینیس کراوڈ ہے اس میں کوئی تحریک انصاف نہیں ہے نوجوان لڑکے لڑکی ہیں جو یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ گاڑیوں سے اتر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ یہاں پہ جا رہے ہیں اور ان سینز کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں دوبارہ سے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بہت ہی اہم دن ہے بہت اہم دن ہے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ پانچ ماں کی جو ایک مسلسل جدو جہد تھی اس پیسفل جدو جہد کے نتیجے میں پاکستان کے عوام نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے سفر کا آغاز کیا ہے اور اپنے سفر کا آغاز کیا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں بہت ہمیں امید ہے کہ اس سال کے اختتام سے پہلے اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے شروع میں پاکستان میں ایک عام انتخابات ہو سکیں گے سوال یہ ہے کہ وہ عام انتخابات جو ہیں وہ محض نیشنل اسمبلی کے ہوں گے یا صوبائی اسمبلیوں کے بھی ہوں گے یہ صورتحالہ بھی ہمیں کلئر نہیں ہے اور پرویز الہی کا آج رات وہ یقینی طور پر حلف اٹھا سکیں گے ایس چیف انسٹر پنجاب گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے ان کا حلف لینے سے انکار کر دیا ہے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈسیجن ہمارے سامنے آیا ہے گیارہ پیج کا دیکٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے فیصلے رولنگ کے خلاف اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ گورنر پنجاب شاید انکار کر دیں حلف لینے سے اس لیے یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی حلف لے سکتے ہیں تو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان لاہور پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر آرے فل بھی مجھے تو امید ہے کہ اگر پہنچے نہیں ہیں تو پہنچنے والے ہوں گے اور آج رات یہ حلف اٹھایا جائے گا اور یوں پاکستان کی جمہوریت میں پنجاب کی جمہوریت میں ایک نئی صبح جو ہے اس کا آگاز ہو سکے گا اور پریزیڈا ہی جو ہیں وہ ایک بڑے جہاندیدہ منجب سیاسدان ہے ستر برس سے زیادہ ان کی عمر ہے اور جہاں ان کے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور خاندانوں کے ساتھ ایک اچھے روابط رہے ہیں ہمیشہ وہاں ان کے پاکستان کی اسٹر بیشمنٹ کے ساتھ بھی ایک ریلیشنز آف کانفرڈنس ہیں جو انیس سو ساٹھ کی دہائی سیاس خاندان کے ہیں تو ہم دوقع کرتے ہیں کہ ایک ہم خوشگواری سے بغیر کسی مزید جنگ و جدل کے بغیر کسی جھگڑے کے بغیر کسی خونی انقلاب کے ہم پاکستان میں ایک عام انتخابات کی طرف جا سکیں گے ان سے انتخابات تک حبارہ ابھی ایک چیلنج اور سفر ہے اور اس کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا جس میں عمران خان کی حکومت کے سامنے سینکڑوں قسم کے چیلنجز ہوں گے وہ بہرحال ایک گریفرنٹ قسم کی بحث ہے کہ حکومت تو ظاہر ہے بن جائے گی میں نے آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے چند ہفتے پہلے اسلامباد میں ہی میریٹ ٹروٹل میں جب اسلامباد بار اسوسییشن کا سیمینار تھا جہاں مجھے بھی بولنے کا پانچ منٹ مکاملہ تو میں نے وہاں پہ انگلی اٹھا کے اشارہ کر کے کہا تھا کہ when I look at you I look at the future prime minister of پاکستان تو وہ بات جو تھی وہ patient going analysis جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے اور آج جو ہے ہم اس حقیقت کے زیادہ قریب آ رہے ہیں لیکن چیلنج بہت بڑا ہوگا ابھی election تک ایک چیلنج ہے لیکن election کے بعد جو اصل چیلنج ہے وہ عام انتخابات کے بعد شروع ہوگا کہ پاکستان میں عمران خان کی جو حکومت بنے گی اس کے سامنے جو چیلنج ہے economics کا چیلنج ہے governance کا چیلنج ہے foreign policy کا چیلنج ہے ایک پاکستانی قوم کو heal کرنے کا چیلنج ہے بلوچستان کو ساتھ لے کے چلنے کا چیلنج ہے کیا اندرور سندھ کے اندر تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں اپنی کوئی penetration کر پائیں گے future میں اس کا چیلنج ہے کراچی شہر کے لیے کیا کریں گے اس کی economy کے لیے کیا کریں گے تو یہ بہت سے چیلنج ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں اچھا ناو ایم بیک ان میں روم اور میں آپ کو بہت مزید کی بات یہ بتاؤں کہ میں نے کسی کو مٹھائی لینے کے لیے بھیجا اپنے ڈرائیور کو اور اس کو کئی جو پر جانا پڑا بکوز مٹھائی جو تھی اسلام آباد میں ملی لی ہتم ہوگی مٹھائی بکھی گئے کہ اس وقت لوگوں نے ساوی مٹھائی خرید لی ہے مزید مٹھائی بنانی پڑی ہے اور زکر 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 سڑکوں کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے سین جہاں لوگوں کو ایک دستر کو مٹھائی جو ہے وہ کھلا رہے ہیں اور میں بلکل ہی نہیں کھا تھا مٹھائی لیکن آرٹ اس دن کی خوشی میں جس میں کہ پاکستان کی تاریخ نے ایک بہت بڑا ٹرن لیا یہ بہت بڑا ٹرن ہے اور جو لوگ نوجوان ہیں جن کی عمر 30 پر سے کم ہے وہ شاید اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری میں اس ملک اور اس ریاست کی تاریخ میں اتنی بڑی پولٹیکل اتنی بڑی ڈیموکرائٹک اتنی بڑی پیسفل چینج ہے وہ کبھی آئی نہیں ہے تھانکس ٹو عمران خان جن کی جرت لوگ کہتے تھے مسٹر ڈم بیوکوف آدمی آپ نے ہزاروں دفع یہ بات سنی ہوگی کہ عمران خان کے جو کرٹیک اور دشمن ہے وہ کہتے تھے کہ بیوکوف آدمی ہے یہ ڈم ہے چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں اس پر اکل نہیں ہے ازیرک نہیں ہے آپ انعادہ لگائیں کہ کتنی بڑے جو ایک کتنا بڑا جو کمبینیشن تھا اینمیز کا دشمنوں کا جس پر ایکسٹرنرل فیکٹرز تھے کتنے زیادہ دشمن ان کے ہندوستان عمران خان کے خلاف امریکہ عمران خان کے خلاف برطانیہ کی اسٹیبشمنٹ ان کے خلاف مشرق گوستہ کی بہت سی پاوز ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں پاکستان کے اندر کے حالات پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تیرہ جماعتوں کا الائنس پنجاب کی بیروکرسی امران خان نے کیسے اپنے آپ کو کندک کیا کیسے لوگوں کو ایک انسپائر کیا لوگوں کو ایک شعور دیا ان کو ایک احسابات دیا لوگوں کو بچایا دیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہی جو ڈی چوک ہے یہاں پہ اگر وہ چھبیس تاریخ کی صبح یہاں پہ آتے تو یہاں ایک کانفرنٹیشن ہو جاتی اس کانفرنٹیشن کے نتیجے میں شریف زرداری رجیم کو کریک ڈاؤن کرنے کا بہت موقع ملتا امران خان کے دشمنوں کو موقع ملتا کہ امران خان کے لوگوں کے اوپر قید و بند کی صحبتیں توڑتے ایک بہت سیریس قسم کا کریک ڈاؤن کرتے وائلنس کرتے اس پیسپل پولیٹیکل مومنٹ کو جو میلٹ کلاس کی مومنٹ تھی اس کو سپریس کیا جا سکتا تھا اس کا گلہ گھونٹا جا سکتا تھا جو ارادے تھے اس رجیم کے وہ آپ نے چوبیس تاریخ اور پچھے تاریخ کو دیکھے جب ایک راس پنجاب چار ہزار ایک سو چالیس گھروں کو اور جو فارم ہاؤسز تھے گھر تھے پراپریس تھی ان کو ریٹ کیا گیا کیسے چادر اور چار دیواری کے قانون کو اس کی کنونشن کو پامال کرتے ہوئے پنجاب پولیس جو ہے اس کی ڈی پیوز نے کتنا حالانکہ سپریم کورٹ پاکستان کا دو ہزار کیارہ یا بارہ نومبر کا جو ڈیسیزن ہے جسٹس جباد خاجہ جس میں جس بینچ میں تھے انیتہ توراب کیس اس سے کہتے ہیں اس میں کیٹیکوریکلی کلیرلی پاکستان کے سیبل سرونٹس کو ان رائٹنگ کے بزایا گیا کہ کسی بھی حکومت یا سپریر کے جو اللیگل آرڈرز ہیں ان کو ماننا ان کے اوپر واجب نہیں ہے مگر اس کے باوجود لوگوں کی گھروں کی دیواریں پھلانگی گئیں لوگوں کی گھروں کے دروازے گیٹ توڑے گئے ان کے گھروں کے اندر جا کے ان کو گرفتار کیا گیا عورتوں کے ساتھ بتمیزی کی گئی بچوں کو تھپڑ مارے گئے تھر تھر کامتی بھی بچیاں تھر تھر کامتی بھی عورتیں بوڑی عورتوں کو تھانوں میں بلایا گیا یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ اس ملک میں کوئی صدق رول تھا اس ملک میں کوئی انسانیہ دکھائی گئی ہے جو کچھ ممکن تھا اس ملک کی انتظامیہ کے لیے لوگوں کی اوپر جبر کرنا بتمیزی کرنا جس طرح سے صحافیوں کی اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئیں کتنے کتنے دن تک میری طرح بہت سو لوگ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکے چھپتے رہے اپنے دیوی بچوں سے دور رہے یہ نہیں پتا تھا کہ صبح تک کیا ہونا ہے کہاں اٹھا کے لے جائیں گے کیسے وہ لوگ جنہوں نے کبھی عدالتوں کے دروازے نہیں دیکھے تھے جن شریف نے کسی کو لوٹا ہی نہیں وہ بدماش جنہوں نے اس ملک کو لوٹا جن کو عدالتوں سے ریلیف ملتی رہی اور جو شریف لوگ تھے جو آواز بلند کر رہے تھے ان کو عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے لے پڑے شہروں سے باہر جانا جو تھا مشکل ہو گیا عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جس طرح سے ایک پرومننٹ ٹیلیویزن انکر پرسن کو ہتھکڑی لگائی گئی اس کو تھانا تھانا شہر شہر لگایا گیا وہ سب کچھ آتے لکھا تو ظلم اور جبر کی جتنی اندھی ہو سکتی تھی وہ یہاں پہ چلائی گئی عوام کی آواز کو کچلنے کے لیے لیکن عوام کھڑے رہے عمران خان نے بہت ہی انٹیلیزنٹلی بہت زہنت سے بہت اچرت سے بہت صبر سے اس مومنٹ کو لیڈ کیا سبار دکھایا ہے باب لکھنے خوشی کا دن ہے یہ میرا صرف ایک تدائیہ تھا میں اپنے سپریم کوٹ کے دیسیشن کو لائن بائن پڑھ لوں پھر اس کی جو پولیٹیکل امپکیشنز ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے آ کے کیا ہوگا ایکشن کس قسم کے ہوں گے صرف ایڈلی لیبل پہ ہوں گے پروینشل پہ ہوں گے ایکشن کے بعد کس قسم کے چیلنجز ہیں اس پہ بات کرتا ہوں میں اگلی ایک ویلوگ کے اندر اس سے پہلے ایبزورپ کرلیں پھر اگلے ویلوگ میں اس کی بات کرتے ہیں تینکیو جو انہوں نے ہمیں دکھایا لائیب وہاں سے یا جو کوٹ کے آرڈرز تھے اس کے آنے کے بعد کوٹ کے ڈیسیجن آنے کے بعد جو پبلک نے سیلیبریٹ کیا ہے وہاں پر پٹا کے فورفوری چھوڑ چھوڑی جو بھی تھی وہاں پر انارگ بوم جو بھی ہے وہ پٹا کے فوڑے جا رہے تھے پبلک میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی ورکر یا پھر پی ٹی آئی سے جو پارٹی سے جڑا ہوا بندہ نہیں تھا جس نے یہ بولایا پبلک خود آئی نکل کر تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے پبلک آئی نکلی اور پرویز الہی نے جو ہے شپت لے لی یہ شاید تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے بہت بڑا چینج آیا ہے اور یہ ہونا تھا کیونکہ پبلک کو یقین تھا پبلک نے محنت کی تھی پبلک کی سبر کی بات بھی یہ بھی کر رہے تھے اور میں بھی کر رہا تھا بھائی مجھے بھی دیکھنے کو ملا ہے اتنے ٹائم میں پبلک نے کیا کچھ نہیں جیلا اور پھر بھی سبر کر کر کرتے رہی کرتے رہی وہ کام جس میں بہت زیادہ ارچنیں آئیں رکاوٹیں آئیں اور وہ آخر کار اب ہوا ہے بہت صحیح ایک پوائنٹ مجھے لگا انہوں نے جو ویڈیو میں بولا کہ بہت سارے چیلنجز ابھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے جمران خان آ جائیں گے تو بھی ان کو بہت کچھ چینج کرنا ہے بہت کچھ صحیح کرنا ہے بہت کچھ پٹری پر لانا ہے جو ادھر ادھر ہل گیا ہے پٹری سے سو بہت کچھ چیلنجز ہیں اور شاید پہلے جیسے نہ ہو پائے یا پھر پہلے سے بہتر ہو پائے یہ کون جانتا ہے ابھی وہ تو آنے کے بعد پتا چلے گا کیا کہتے ہو آپ اس سب کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اور کیا سیلیبریشن کیا آپ نے یہ بھی بتانا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف